تو دیکھو گائیس پوشپا کا جو ٹیزر ہے وہ ریلیس کر دیا گیا ہے اس ویڈے میں ہم بات کرنے والے ہیں کیا سچ میں سنگھم اگین اور پوشپا ٹو کلیش کرے گی اگر ایسا ہے دوستو تو آپ کو بتا دے گی بہت ہی جلد آپ کو ایک بہترین چیز دیکھنے کے لیے ملے گی سنگھم اگین سے جو کی ہونے والی ہے سنگھم اگین کا ٹیزر جیہاں دوستو ٹیزر یا پھر نوشن پوشٹر جو کی ایجے دوگن کی برثڑے کے دن آنے والا تھا لیکن وہاں پر میدان کا ایک ٹریلر ریلیس کر دیا جاتا ہے اس لئے اس پلان کو پوسپون کر دیا جاتا ہے آپ کو دوستو بتا دے گی جو سنگھم اگین کی اگر ہم شوٹنگ کی بات کرے تو سنگھم اگین کی شوٹنگ مائی کے انتر تک ختم کر لی جائے گی کیونکہ جون میں ایجے دوگن دو نئی فلموں کی شوٹنگ سٹارٹ کریں گے اور اس فلم کے لئے ہائپ جو ہے نا وہ بلکل آرگینک ہے یعنی کہیں اس فلم کے لئے کورپوریٹ بکنگ کا کوئی نام نشان نہیں ہے فلم آرگینک کے لئے بہتری انتلیکشن کرنے والی ہے ٹیزر کی بات کریں تو ہمیں اللو اور جن کا دمدار لک دیکھنے کے لئے ملتا ہے کیونکہ بہت ہی الگ طریقے کا لگتا ہے اور ایک فائٹ سین تھوڑا سا دکھا جاتا ہے بتایا جاتا ہے کہ یہ فلم پندرہ اگست دو ہزار چوبیس کو آ جائے گی اب ٹھیک اسی دن آنے والی ہے روحی شیٹی کی سب سے بڑی کوپ فرنچائزی کی فلم یعنی سنگھام اگین جہاں پر آپ کو تین بڑے سٹار دو بڑی ایکٹریسز دیکھنے کے لئے ملنے والی ہیں جن کی دوستو آپ کو بتا دے کہ لاس فلم میں کافی بڑی ہٹ اور سپر ہٹ رہی ہیں تو دوستو آپ کو بتا دے کہ سنگھام اگین کی اگر ہم ٹیزر کی بات کریں تو دوستو آپ کو بتا دے کہ سنگھام اگین کا ٹیزر ہمیں اپریل منت کے انت تک دیکھنے کے لئے مل سکتا ہے ٹیزر کہا جائے یا پھر دوستو کہا جائے تو موشن پوسٹر ٹائپ کا کچھ آنے والا ہے جو کی اپریل منت کے انڈ سے پہلے دیکھنے کے لئے آپ کو مل جائے گا اور آپ کو دوستو بتا دے کہ یہ جو فلم ہے اگر ہم اس کے کمپریزن کریں پوشپا کے ساتھ تو یہ کمپریزن میں کہیں بھی نہیں ہے سنگھام اگین کو دیکھنے کے لئے صرف دس ہزار سے زیادہ لوگ انٹرسٹڈ ہیں وہیں اگر دوسری اور اگر ہم بات کریں پوشپاٹو کی تو اسے ایک لاکھ اور لگوک 87,000 لوگ دیکھنے کے لئے انٹرسٹڈ ہیں جہاں دوستو اگزاب سے کہا جائے تو قریب قریب ایک لاکھ نبی ہزار لوگ اسے دیکھنے کے لئے انٹرسٹڈ ہیں پوشپاٹو کو اور سنگھام اگین کو صرف دس ہزار تو ایسے میں کوئی کہیں کہ دوستو کمپیٹیشن بنتے ہوئے نظر نہیں آ رہا ہے اور جو خبریں آ رہی تھی کہ سنگھام اگین پوشپاٹو ہو سکتی ہے ویسا لگ رہا ہے دوستو کی سنگھام اگین پوشپاٹو ہو سکتی ہے لیکن ابھی ریسینٹ لیے دوستو آپ کو بتا دے کہ جب یہ بات چل لیتی کہ فلم پوشپاٹو ہوگی تو ایک اوفیشن سٹیٹمنٹ جاری کیا گیا تھا ریلینس انٹرٹینمنٹ کے تحت جہاں پر بتایا گیا تھا کہ دونوں فلمیں ایک ساتھ آئیں گی اور پندرہ اگرز دو جار چوبیس کو ہی سنگھام اگین آنے والی جس میں آجے دوگا ناکشے کمار ٹائگر شاپ ڈی پی کا پادکون کرینہ کپور خان دیکھنے کے لیے ملیں گے اور آپ کو دوستو بتا دیں کہ یہ فلم ایک بڑے بجٹ کی فلم ہے اور پوشپاٹو کے ساتھ کمپیٹیشن کریں تو دوستو کہیں بھی دیکھنے ہی رہے سنگھام اگین جبکہ پوشپا آلریڈی ساؤٹ میں بہت زیادہ پاپلر ہے ان لو ارجن تو ان کی فلم اچھی اپننگ لے گی اس وجہ سے دوستو کہیں نے کہیں جو سنگھام اگین اس کو پوشپاٹو کو ریلیز ہونے دینا چاہیے ایک دو ہفتے بعد سنگھام اگین کو آنا چاہیے تاکہ وہ سولو ریلیز ہو اور بہتر پرفارمنس کر سکے اس پر آپ کی کیا رہا ہے دوستو کیا دونوں کو کلیش کرنا چاہیے پھر ایک ساتھ ریلیز ہونا چاہیے اور کلیش ہوتا ہے اگر تو کون سے فلم سپریٹ ہوگا اپنی ریکمینٹ میں ضرور بتائے گا ویڈیو کو لائک شیئر اور چینل کو سبسکرائب کیجئے گا